نمسکار دوستو پرکاس تریندی یوٹیوب چینل پر ایک برہ آپ کا پھر سے سوا جاتا ہے دوستو یدی آپ راجستان سے بلاغ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی خاص ہونے والا ہے اس لئے دوستو آپ ویڈیو کو پورا آسے دیکھیں مکہ منتری بجنلال سرما کی نئی گوشنہیں ہیں دوستو راجستان میں 28 اکٹوبر سے پانچ نئی یوجنائیں شروع ہونے جا رہی ہیں کون کون سی پانچ نئی یوجنائیں شروع ہونے جا رہی ہیں ان یوجناؤں کی بارے میں پوری جانکری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے یعنی یوجناؤں کا لاب کس کو ملے گا کس پرکار سے ملے گا اور کتنا کیا لاب ملے گا اس کی جانکری آپ یہاں سے لے لیجیے دوستو سامجھ ایک شروع شاہ پینسن یوجنہ کے تحت پینسن میں بڑھوتری کر دی گئی ہے کیٹیگریوں کی مادم سے یہاں پر بڑھوتری کی گئی ہے ایک کیٹیگری میں یہاں پر بائیس سو روپے پرتے ایک مینے پینسن ملنے والی ہے اور جو آپ کی بقایا پینسن ہے وہ کب کچھ ملنے والی ہے اس کو لے کر کیا کچھ جانکری نکل کر کیا آئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ آواز سے جان لیجیے کیونکہ دوستو تین مینے سے چار مینے کی پینسن ہے وہ پینڈنگ چل رہی ہے کب ملنے والی ہے اس کی جانکری آپ کو یہاں پر ملنے والی ہے اور راجستان میں جو مکہ مندری فری بجلی یوجنہ گہلو سرکار کے دورہ شروع کی گئی تھی اس میں بھجنلال سرکار کے دورہ اس یوجنہ میں سنسودن کر کے اس کو پھر سے شروع کر دیا گیا ہے یدی آپ سے پہلے آپ نے راجستان مکہ مندری فری بجلی یوجنہ کا لاب نہیں لیا ہے دوستو اس کو پھر سے اسٹارٹ کر دیا گیا ہے اس پرکار سے آپ اس کا لاب لے سکتے ہیں اس کی جانکری آپ کو ملنے والی ہے اور دوستو کسانوں کے تیام موج ہو چکی ہے کیونکہ کسانوں کے لیے دو نئی یوجنہ شروع کر دی گئی ہیں اور سی ایم کسان سمان ندی کی جو دوسری کسٹہ ہے وہ کب جاری ہونے والی ہے دوستو یہ اس کے بارے میں بھی جانکری نکل کر کے آ چکی ہے اس کے بارے میں بھی آپ جانکری آواز سے لے لیجیے دوستو اسی یوٹیوب چینل پر آپ کو جو بھی پہلے سے چلی آ رہی یوجنہ ہیں ان کی جانکری ملتی ہے اس میں کسی پرکار سے وشتار کیا جاتا ہے اور شاتھ میں یدی کوئی نئی یوجنہ شروع کی جاتی ہے اس کی بھی جانکری آپ کو ملتی ہے کونسی یوجنہ میں آپ کس پرکار سے فورم لگا سکتے ہیں کہاں پر فورم بر سکتے ہیں فورم برنے کے لیے ڈوکومنٹس کون کون سے چاہیے اور کونسی یوجنہ کا لاب ہم کس پرکار سے لے سکتے ہیں اس کی پوری جانکری آپ کو اسی یوٹیوب چینل پر ملتی ہے دوستو ویڈیو پورا آواز سے دیکھیں اور ویڈیو یدی آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک آواز سے کر لیں دوستو آنے لوگوں تک بھی آپ ویڈیو کو سینڈ کریں تاکہ سبھی لوگوں کو ان یوجنہوں کی بارے میں جانکری ہو سکے ان سبھی یوجنہوں سے سمجھے تھام اس ویڈیو میں جانکری لیتے ہیں اس سے پہلے یدی آپ پرکاسرین دی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب آواز سے کر لینا بیل آئیکن پریس کر آل پر کلک آواز سے کر لے کیونکہ اسی پرکار کی جانکری آپ کو سب سے پہلے اسی یوٹیوب چینل پر دی جاتی ہے دوستو راجستان میں یدی ساماجک سرکشاہ پینسن یوجنہ کی مادن سے آپ کو پینسن ملتی ہے وردہوستہ پینسن ویڈوہ پینسن دیویانگ پینسن یا پھر آپ کو لگو سیماند وردجن پینسن ملتی ہے اور دوستو آپ کی پینسن بقایا چل رہی ہے تو دوستو یہ آپ کو بقایا پینسن کم ملنے والی ہے اس کے بارے میں جانکری آپ کو عوض سے لے لینا چاہیے دوستو راجستان میں بجلال سرکار کے دورہ پینسن میں پندرہ پرتیشت کی بڑھوٹری کی گئی تھی اس کے اٹیگری میں یہاں پر ایک ازار سے بڑھا کر کی گیارہ سو پچاس روپے ہو گئے تھے دوستو جو پینسن بڑھائی گئی تھی یہ پینسن ستائی جن دو جار چوبیس کو جاری کر دی گئی تھی لیکن انیک پینسنر کی جو پینسن ہے وہ ابھی بھی پینڈنگ چل رہی ہے جیسے کہ راجستان کے اندر وردہ اوستہ پینسن پرابت کرنے والے باؤن لاکھ دس ہزار ہیں ایکل ناری پینسن پرابت کرنے والے اٹھارے لاکھ چودہ ہزار ہیں ویسے یوگی جن چھ لاکھ تیویس ہزار ہیں کرشک ورد جن پینسن پرابت کرنے والے دو لاکھ چودہ ہزار ہیں اس پرکار سے راجستان میں کل پینسنر ہیں وہ اٹھتر لاکھ باسٹھ ہزار ہیں لیکن ان میں سے ادیتر دو پینسن داری ہیں ان کی پینسن تین چار مہنے سے یہاں پر پینڈنگ چل رہی ہے دوستو دیویان اور بجرگوں کو لے کر کے جو اٹکیوی پینسن ہے اس کو لے کر کے خبر نکل کر آئی ہے دیویان اور بجرگوں کی دو ماہ سے پینسن اٹکی ہوئی ہے دوستو اگست اور ستمبر کی پینسن اٹکی ہوئی ہے اس کے علاوہ اکٹوبر کا مہنہ چل رہا ہے اس کی پینسن بھی پینسن کے اکاؤنٹ میں نہیں آئی ہے اس پرکار سے تیر مینے کی پینسن انیک پینسن داریوں کی یہاں پر اٹھکی ہوئی ہے پتچیس ہزار سے ادیگ پینسنر کی سائتہ راسی اٹھکی دوستو یہ راجستان کی کوٹ پوتلی بحرود جلے کی نیوز ہے یہ کی جلے کے اندر اگتیس ہزار سے ادیگ پینسنر کی جو پینسن ہے وہ اٹھکی ہوئی ہے گرامنٹ چھیتر میں پتچیز ہزار اکسو نینیانویں اور شہری چھیتر میں چھت جار سے ادیگ جو پینسنر ہیں ان کی پینشن اگست اور ستمبر مینے کی اٹھکی ہوئی ہے اکٹوبر کا مینہ بھی چل رہا ہے دوستو یہاں پر اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ستیپن نہیں ہونے کے کار پینشن اٹھکی ہوئی ہے لیکن سب ہی پینشنر یہی کمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ستیپن کروا دیا تھا تو کیا پھر ہمارے کو اب دوبارہ سے ستیپن کروانا ہوگا دوستو یدی آپ کی جولائی مینے کی پینشن آپ کے اکاؤنڈ میں آ چکی ہیں تو آپ کو ستیپن نہیں کروانا ہے اور یدی آپ کی جولائی مینے کی پینشن آپ کے اکاؤنڈ میں نہیں آئی ہے تو دوستو اوہ سے ہی آپ کو ستیپن کروانا ہوگا ستیپن کروانے کی بعد میں آپ کی بقایا پینشن آنے والی ہے یدی آپ ستیپن نہیں کرواتے ہیں تو آپ کی پینشن آنے والی نہیں ہے کیونکہ یہاں بتایا گیا کہ کئی پینشنر کا ستیپن نہیں ہونے سے ان کی پینشن راستی رکی ہوئی ہے اٹھکی ہوئی ہے تو دوستو آپ کی جولائی مہنے کی إدھی pension آ گئی ہے تو آپ کو ستیعاپن نہیں کروانا جولائی مہنے کی نہیں آئی تو آپ کو ستیعاپن اوسعے کروانا ہے کیونکہ ستیعاپن کی بینہ آپ کی جو بقایا pension ہے وہ آپ کی ایک ایک آنے والی ہے اور یہ جولائی مہنے کی pension آ چکی ہے تو دوستو اس کے علاوہ ستمبر اور اکٹوبر کی جو pension ہے یہ آپ کی بہت ہی جلد اکاون میں آنے والی ہے pension ویباہ کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ سرکار جیسے بجٹ اپلوبت کروائے گی ویسے بقایا پینشن ڈال دی جائے گی تو سرکار سے ملی جانکاری کہ انوصاد دپاولی سے پہلے پہلے اس کے لئے بجٹ اپلوبت کروائے جائے گا اور آپ کے اکاؤنٹ میں بقایا پینشن ڈال دی جائے گی دوستو راجستان میں مکہ منتری فری بجلی یوجنا گہلو سرکار کی دورہ چلائی گئی تھی جس کے مادم سے پرتیک پریوار کو ایک مہنے کے سو یونٹ یہاں پر فری دی گئے تھے لیکن بجللال سرکار بنتے ہی اس میں بڑوتری کی گئی اور دو سو یونٹ پرتیک مہنے بجلی فری دی گئی دوستو خیر اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بجٹ میں فری بجلی یوجنا کو لے کر کسی پرکار سے کوئی بھی پراؤدان نہیں کیا گیا لیکن پھر بھی یہ یوجنا راجستان کے اندر بھی ابھی بھی برقرار روپ سے چل رہی ہے بجلی بل مافی جو یوجنا ہے تو دوستو یہاں پر یدی آپ نے اس یوجنا کا اب سے پہلے لاب نہیں لیا ہے دوستو یونٹ فری بجلی یوجنا کے لئے آویدن فورم برنا شروع ہو چکے ہیں آپ فورم بر سکتے ہیں یدی آپ فورم برتے ہیں تو اس سے دوستو یونٹ فری بجلی کا لاب آپ کو ملے گا دوستو فری بجلی یوجنا کے لئے دوستو یونٹ تک کا بل آپ کا ماف ہوگا اس کے لئے آپ فورم بر سکتے ہیں جو بھی گریب لوگ ہیں جو جرورت مند پریوار کی لوگ ہیں ان کو اس یوزنہ کا لاب دیا جا رہا ہے دو سو یونٹ تک یہ دی آپ کا بجلی کا بل آتا ہے تو پورا بل آپ کا اس یوزنہ کی مادم سے ماف ہونے والا ہے دوستو دو سو یونٹ تک آپ کا بجلی کا بل اس مکہ منتری فری بجلی یوزنہ کی مادم سے ماف ہوگا یعنی دو سو یونٹ سے ادھیک بجلی کا بل آپ کا آتا ہے دوستو دو سو یونٹ تک کا تو ماف ہوگا لیکن اس کے علاوہ اس سے ادھیک یونٹ آئیں گے تو اس کا آپ کا بل چکانا ہوگا بھرنا ہوگا اس کے لئے آپ رجیسٹریشن کروا سکتے ہیں رجیسٹریشن کروانے کے لئے آپ کو کچھ ڈاکومنٹس کی یہاں آپ کو آوستہ پڑے گی جیسے آدھار کارڈ بجلی کا بل آئے پرمان پتر نیواز پرمان پتر راستن کارڈ اور بینک خاتہ نمبر یہ آپ کو ڈاکومنٹس یہاں پر چاہیں گے اور یہ ڈاکومنٹس آپ لے کر کے آج دن فورم بھر کر کے نجدی کی جو بجلی کا کاریالہ ہے اس میں آپ کو جمعنا کرانا ہوگا دوستو یہ دی آپ یہ فورم جمع کرانا چاہتے تو اس کے لئے آپ کو ایک فورم بھی چیئے فورم آپ کہاں سے لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بجلی بیبا کی جو عادی کاریک ویب سائٹ ہے اس پر آپ کو جانا ہوگا اور وہاں سے بجلی بل مافی یوجنا کا فورم آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اس فورم میں آپ کو اپنا نام پتہ موبائل نمبر جو جانکاری مانگی گئی ہیں وہ آپ کو برنی ہوں گی اور فورم برنے کے بعد میں جو بھی ڈاکومنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں وہ ڈاکومنٹس فورم کے ساتھ آپ اٹیج کریں گے اور اپنی نجدی کی جو بجلی بیبا کا کاریال ہے اس میں آپ جمع کرائیں گے یہ دی آپ جمع کرواتے ہیں تو آپ کے فورم کی جاج کی جائے گی اور آپ یہ دی پاتر پائے جاتے ہیں تو مکہ منتری فری بجلی یوجنا کی مادن سے پرتیک میں نے آپ کو دو سو انٹ بجلی خری دی جائے گی دوستو لڑکیوں کے لئے یہاں پر دو یوجنا ہی ہیں جن میں آن لائن فورم بننا شروع کر دیا جا چکا ہے سالہ درپن پر الگ سے پورٹل شروع یدی آپ کے بھی پریوار میں ایسی بیٹی ہے جس کی ککشہ دس میں پچھے تر پرتیست یا اس سے ادھیک پرسنڈیج بنی ہے تو دوستو گارگی پروسکار یوجنا کے لئے آویدن شروع ہو چکے ہیں تیس نومبر تک آپ اس میں فورم بر سکتے ہیں بیٹی یدی آپ کی ککشہ دس میں پچھے تر پرتیست سے ادھیک پرسنڈیج بنی ہے تو یہ پروسکار جو یوجنا ہے دوزار چوبیس پچیس کی اس کے لئے تیس نومبر تک آپ یہ مطر پر جا کر کے فورم بر سکتے ہیں دوستو یہاں پر دو یوجنا ہی ہیں جو کی یہاں پر پہلی بھی یوجنا ہے گارگی پروسکار یوجنا جس کی پرثم کسٹ جو کی دوزار چوبیس پچیس کے ستر کے لئے ہے دویتی جو کسٹہ ہے وہ ستر دوزار تیویس چوبیس کے لئے ہے اس کے علاوہ بالی کا جو پروسکار یوجنا ہے یہ بھی ستر دوزار چوبیس پچیس کے لئے ہے جس کے مادم سے راج کیے سرکاری راج کیے اور جو نیجی ویڈیالہ ہیں جن کے اندر جو بھی پاتھر پالی کئے ہیں وہ آن لائن آویدن کر سکتی ہیں یہ دی آویدن کرتی ہیں تو ان کے اکاؤنڈ میں گارگی پروسکار کے تحت تین تین ہزار روپے یہاں پر کسٹو کے روح میں ملیں گے اس کے علاوہ دوستو جو بالی کا پروسان یوجنا ہے یہ یوجنا کیول باری کلاس کی بالی کاؤں کے لئے ہے باری کلاس میں یدی بالی کا کی پرسنٹیج پچیتر پرتیسط سے ادھیک ہے تو وہ بیٹی اس بالی کا پروسان یوجنا میں فورم برسکتی ہے اس کو یہاں پر پروسکار کے روح میں پانچ ہزار روپے اکاؤنڈ میں ڈی بی ڈی کی مادم سے ہستانتریت کی جائیں گے آپ کی بھی پروسان میں ایسی بیٹی ہے تو عوصے آپ اس کے لئے فورم برسکتے ہیں دوستو گیس سلنڈر کو لے کر بھی بڑی اپ ڈیٹ راستان میں نکل کر کے آ رہی ہے کہ راجستان میں جس کے پاس بھی راستانکارڈ ہے اور خادے سرکشے یوجنا کی مادم سے فری راستان یدی ملتا ہے تو دوستو سبیر راستانکار دھارکوں کو اب چار سو پچاس روپے میں گے سلنڈر راجستان میں دیا جائے گا بجنلال سرکار نے گوشنہ کی تھی کہ راجستان میں پردامتری اجولہ یوجنا کی مادم سے کچھ لوگوں کو چار سو پچاس روپے میں گے سلنڈر دیا جاتا ہے لیکن اب راجستان کے اندر ایک نئی یوجنا شروع کی گئی ہے اور دوستو یوجنا کا نام ہے مکہ منتری فری گے سلنڈر سبسیڈی یوجنا اس یوجنا کی مادم سے راجستان کے اندر جن کو بھی فری راجستان ملتا ہے ان سبھی پریوان کو چار سو پچاس روپے میں گے سلنڈر ملے گا اس یوجنا کی جیسے گوشنہ کی گئی تھی تو اس کے بارے میں بتایا گیا تھے کہ یوجنا ایک ستمبر سے شروع ہو جائے گی لیکن ایک ستمبر سے اس یوجنا کو شروع نہیں کیا گیا جن آدار میں گیس ڈائری کی سیڈنگ کے لیے پورٹل نہیں ہوا ہے شروع سیڈنگ کے لیے لوگ لگا رہے ہیں چک کر تو دوستو ایک ستمبر سے یہ یوجنا شروع ہو جانی چاہیے تھی اور چار سو پچاس روپے میں جس کو بھی فری راجستان راستان میں ملتا ہے ان کو یہاں پر چار سو پچاس روپے میں گے سلنڈر سبسیڈی کی روح میں مل جانا چاہیے تھا لیکن دوستو اس کے لیے پورٹل شروع نہیں کیا گیا ہے جیسے ہی پورٹل شروع کیا جائے گا ویسے آپ کو ویڈیو کے مادن سے جانکاری دیتی جائے گی اور آپ اپنی گیس ڈائری میں جن آدھار کو سیڈنگ کروا لیں گے تو آپ کو چار سو پچاس روپے میں گے سلنڈر ملنا شروع ہو جائے گا لیکن دوستو اس کا بھی پورٹل شروع نہیں کیا گیا ہے پورٹل شروع کرتے ہی آپ کو جانکاری دیتی جائے گی کسانوں کو لے کر کے بھی بڑی اپڈیٹ آ چکی ہے دوستو راجستان میں مکہ میں درے کسان سمان ندی یوجنا شروع کی گئی تھی جس کے معجم سے راجستان کے کسانوں کو پی ایم کسان سمان ندی یوجنا میں جو چھہ جار روپے ملتے ہیں اس کے عطریق تھے دو اچھ جار روپے کی راستی دینے کی گوشنا راجستان کے سی ایم بجلال سرمامن نے کی تھی جس میں تین کسٹوں کے روپ میں یہ دو اچھ جار روپے راستان کی کسانوں کو دی جائیں گے دوستو راجستان میں اس یوجنا کو جب شروع کیا گیا تھا تو اس کی پہلی کسٹی یہاں پر ایک اچھ جار روپے کی جاری کی گئی تھی جسے پیسٹا کسانوں کو فائدہ ہوا تھا چھ سو پچاس کروڑ روپے کسانوں کے ایکاؤنڈ میں اس یوجنا کی مادہم سے ڈالے گئے تھے جن بھی کسانوں کو پی ایم کسان سمان ندی یوجنا کی مادہم سے چھ جار روپے ملتے ہیں ان کو یہاں پر دو اچھ جار روپے راستان سرکار دے رہی ہے اس پرکار سے راستان کے کسانوں کو آٹھ اچھ جار روپے اس یوجنا کی مادہم سے مل رہی ہیں پہلی کسٹ تیس جون دو جار چوبیس کو جاری کی گئی تھی دوستو اب دوسری کسٹ کا کسان انتظار کر رہے ہیں یہ دوسری کسٹ اب کب جاری ہوگی تو دوستو ایک جو پہلی کسٹ ہے یہ تیس جون کو جاری کی گئی تھی دوستو پی ایم کسان سمان ندی یوجنا کی جو کسٹ ہے وہ چار مینے کے انترال پر جاری ہوتی ہیں تو اس پرکار سے سی ایم کسان سمان ندی یوجنا ہے اس کی دوسری کسٹ چار مینے کے انترال پر جاری ہوگی تو دوستو یعنی کہ تیس جون کو پہلے قسط جاری ہوئی تھی تو آپ دوسری قسط تیس اکٹوبر کو جاری ہوگی یعنی کہ دوستو دپاولی سے پہلے پہلے راستان کے کسانوں کو سی ایم کسان سمانیدی یوجنہ کی دوسری قسط کا لاپ ملنے والا ہے دوستو دپاولی سے پہلے سی ایم کسان سمانیدی یوجنہ کی دوسری قسط جاری کی جائے گی کال سینٹر شروع انیس سو باسٹھ ہیلپ لائن نمبر جاری کر دی گئے ہیں ایک کول پر گھر بیٹھے پسوں کا اپچار یدی آپ پسوں پالک ہیں کسانیں پسوں پالتے ہیں تو دوستو کسی بھی پرکار سے یدی آپ کا پسوں بیمار ہوتا ہے تو آپ گھر بیٹھے انیس سو باسٹھ انیس سو باسٹھ نمبر جو کہ ٹول فری نمبر ہے یہ جاری کر دیا گیا ہے اس پر یدی آپ کول کرتے ہیں تو گھر بیٹھے ہی دوستو آپ کو یہاں پر پسوں کی چکسہ کا اپچار ملے گا تو اوصے دوستو انیس باسٹھ ہیلپ لائن نمبر کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ جو نئی یوزنہ شروع کی گئی ہے اس یوزنہ کی مادیم سے پسوں چکسہ ویسواستے سیوہوں میں صدار کے لیے موبائل پسوں چکسہ ایکائی کی مادیم سے پسوں پالکوں کے گھر پر پسوں چکسہ ویر روگ ندان آدھی کی سویدہ اپلبد کروائی جا رہی ہے دوستو یہ یوزنہ ہے یہ راستان سرکار اور راستان سرکار بار سرکار کی دوارہ ساڑ چالیس کے انپاد کے آدھار پر چلائی جا رہی ہے اس کے مادیم سے آپ گھر بیٹے آپ اپنے پسوں کا علاج کروا سکتی ہیں اسی کے ساتھ دوستو یہ دی آپ کسان ہیں پسوں پالک ہیں تو آپ کے لیے ایک نئی یوزنہ شروع کر دی گئی ہے گوپال کریرکارڈ یوزنہ کسانوں کو گھر بیٹے ملے گا پسوں کے لیے بنا بیاج کا لون دوستو بنا بیاج اور بنا گارنٹی کے آدھار پر آپ کو گوپال کریرکارڈ یوزنہ کی مادیم سے یہاں پر لون ملنے والا ہے کیونکہ اس کے لیے سرکار نگوشنا کی تھی اس کا پورٹل بھی جاری کر دیا گیا ہے دوستو یہ دی آپ پسوں پالک ہیں تو آپ کو یہ دی کسی بھی پرکار سے پونجی کے آو سکتا ہے پیسے کے آو سکتا ہے تو اس کے لیے سرکار نے ایک نئی یوزنہ شروع کر دی ہے راستان سرکار کی دورہ راجے میں جس پرکار سے کسانوں کے لیے کسان کریرکارڈ یوزنہ چلائی جارہی ہے اسی پرکار سے پسوں پالکوں کے لیے گوپال کریرکارڈ یوزنہ شروع کر دی گئی ہے راستان کی کسان اور جو پسوں پالک ہے وہ پسوں پالنے سے سمجھے کسی بھی پرکار سے ان کو یادی لون چاہیے تو دوستو یہاں پر لون لے سکتے ہیں بنا بیاج اور بنا گارنٹی کے آپ کو یہاں پر لون ملنے والا ہے دوستو اسیوزنہ کی مادم سے جو لون ملے گا اس کے لیے آپ سیڈ کا نرمان کر سکتے ہیں کھیلی کا نرمان کر سکتے ہیں دکھ دچارہ اور باٹ کی جو اپکرن ہیں وہ آپ کھرید سکتے ہیں اسیوزنہ کی مادم سے آپ ایک لاکھ روپے کا علب کالی رنڈ لے سکتے ہیں جس پر کسی پرکار سے کوئی بھی بیاج آپ کو نہیں ملنے والا ہے بیاج نہیں دینا ہوگا دوستو ہر مہنے یدی آپ ایک لاکھ روپے لیتے ہیں تو دوستو آپ کو کسٹو کے مادم سے ایک لاکھ روپے جمع کرانے ہوں گے بارہ مہنے میں یہاں پر ایک لاکھ روپے کی راستی جمع ہوگی جس پر کسی پرکار سے آپ کو کوئی بھی بیاج نہیں دینا ہوگا دوستو یہاں پر جو گوپال کریڈ کارڈ یوجنہ شروع کی گئی ہے اس کے لیے آپ یدی لون لینا چاہتے ہیں اس یوجنہ کی جو ادھیکاری کے ویب سائٹ ہے اس پر جا کر کے آپ اون لائن آویدن کر سکتے ہیں گوپال کریڈ کارڈ اوفیشل جو وہ ویب سائٹ ہے وہ لونچ کر دی گئی ہے اور اس ویب سائٹ پر جا کر کے آپ اس یوجنہ کے لیے فورم بر سکتے ہیں اور آپ اس یوجنہ کا لاب لے سکتے ہیں یدی آپ فورم برتے ہیں تو ایک لاکھ روپے بینا بیاج اور بیرانگارنٹی کے آپ کو ملنے والا ہے دوستو راستان کے اندر سمرتن ملے کے آدھار پر جہاں پر اناج خرید رہا ہے تو دوستو اس کے اندر یدی آپ سمرتن ملے پر فصل بیچنا چاہتے ہیں تو دوستو اس کے لیے آپ کو رجسٹریشن کروانا ہوتا ہے اس رجسٹریشن میں سرکار نے آپ پر بڑا بدلاؤ کر دیا ہے اون لائن آپ فورم بریں گے تو گرداری کا جو پی پینٹیس فورم تھا اس کی انیوریت آپ ختم کر دی گئی ہے اور پٹواری کے سگنیچر کی آپ کو آوشکتہ نہیں ہوگی یدی آپ سمرتن ملے پر فصل بیچنا چاہتے ہیں اناج بیچنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ پنجیکن کروا سکتے ہیں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور آپ اپنی فصل کو سمرتن ملے کے آدھار پر بیچ سکتے ہیں دوستو ان سبھی یوزناؤں کی بارے میں ہم نے اس ویڈیو میں جان کر لی ہیں آپ کو اچھی عوصے لگے ہوگی اس لئے دوستو آپ لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دھنیواد